بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زلیخہ کی سازشوں اور مکاریوں کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں بند تھے اور عزیز مصر کا بھی یہی فیصلہ تھا تاکہ مصر میں ہو رہی باتیں اور فتنوں کو دبایا جا سکے قید خانے کے اندر بھی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہتے اور قیدیوں کو توحید اچھے اخلاق اور آمال سالح کی دعوت دی تمام قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اخلاق اور آپ کے کردار کا غریدہ ہو گئے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نہایت ہی عدب و احترام کیا کرتے تھے اور آپ کو ایک بر غریضہ شخصیت مانتے تھے اتفاق سے حضرت یوسف علیہ السلام جس دن قید خانے میں داخل ہوئے اس دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے دو خاتم بھی اس قید خانے میں لائے گئے دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے خانے میں زہر ملایا ہے ایک رات ان دونوں قیدیوں نے جیل میں خواب دیکھا جسے وہ بہت پریشان ہوئے انہیں پتا چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتایا کرتے ہیں اور تمام تعبیریں صحیح ثابت ہوا کرتی ہیں لہٰذا ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنا اپنا خواب بیان کیا پہلے قیدی کا خواب یہ تھا کہ وہ شراب کا رست نچوڑ رہا ہے اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر یہ بتائی کہ تم اس الزام سے بری ہو جاؤ گے اور دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہو کر اپنے مالک کو شراب پلاو گے دوسرے قیدی نے بتایا کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہیں اور اسے پرندے کھا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور تمہارے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے لہٰذا کچھ ہی دنوں بعد جب مصر کی عدالت میں یہ مقدمہ چلا تو مشروع پلانے والے ملازم پر جرم ثابت نہ ہو سکا اور باورچی مجرم ثابت ہوا جس کے تحت باورچی کو سزائے موت سنائی گئی اور مشروع پلانے والے کو بری کر دیا گیا یہاں تک کہ دوبارہ وہ عہدے پر بحال ہو گیا جب مشروع پلانے والے اس مجرم کو کیس سے بری کیا جا رہا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قیدی سے کہا تھا کہ جب تم ریاہ ہو کر باشاہ مصر کے دربار میں جائے تو میری بے گناہی کے لیے انہیں یقین دلانا اور بتانا کہ میں بغیر کسی جرم کے اس قید خانے میں بند ہوں لیکن قید خانے سے ریاہ ہونے کے بعد وہ خادم حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا گیا وعدہ پھول گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سات برس تک جیل خانے میں یوں ہی قید رہے قید خانے میں کئی عرصے گزر گئے یہاں تک کہ ایک عرصے بعد مصر کے تخت پر ایک باشا جس کا نام ملک الریان تھا تخت نشین ہوا اور ایک نیک صفت باشا تھا باشا نے ایک رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ سات موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں سات دبلی پتلی گائیں نکل رہی ہیں اور فصل کی سات بالیں بڑی ہیں اور سات بالیں سوکھی ہیں باشا اس خواب سے بہت پریشان ہوا لہٰذا اس نے تمام کہینوں کو اپنے دربار میں جمع کیا انہوں نے اپنا خواب بیان کیا اور ان سے اس کی تعبیر پوچھی کہین بھی اس خواب کو سن کر سوچ میں پڑ گئے اور گورو فکر کے بعد باشا کو بتایا کہ یہ ایک بے معنی خواب ہے جو آپ کی ذہنی پریشانی کے سبب ہے لیکن باشا کو یقین تھا کہ اس خواب میں کوئی پیغام ضرور پوشیدہ ہے جو خداوند کی طرف سے ان سے بتایا جا رہا ہے اسی دوران دربار میں موجود شراب پلانے والے خاتم کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آ گئی جنہوں نے جیل میں اسے آزاد ہونے کی پیشنگوئی کی تھی لہٰذا اس نے باشا کو حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق آگھا کیا اور بتایا کہ قید خانے میں ایک ایسا قیدی ہے جو علم و حکمت کا باشا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے خواب کی تابیر ضرور بتائیں گے چنانچہ باشا مصر نے اس خادم کو جیل بھیجا تاکہ وہاں جا کر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اس خواب کو بیان کرے وہ خاتم جیل پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے باشا کے خواب بیان کیا اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تابیر یہ ہے کہ سات سال تمہارے ملک میں خوشحالی رہے گی اور سات سال سخت کہت سالی پڑے گی پھر ایک سال خوشحالی آئے گی بارش بکسرت ہوں گی اور پھل بھی بکسرت پیدا ہوں گے واپس آ کر خادم نے باشا کے سامنے تابیر بیان کی تو باشا حیران رہ گیا اور اسے یہ تابیر بہت ہی معقول معلوم ہوئی لہٰذا باشا نے اپنے سپائیوں کو حکم دیا کہ اس قیدی کو میرے پاس لاؤ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں جب قاسد جیل پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو باشا کا پیغام سنایا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے باشا سے جا کر کہو کہ اس معاملے کی تحقیق کروائیں گے ان عورتوں کا کیا قصہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لیے تھے بے شک میرا رب ان کے مکار و فریب سے خوب واقف ہے جب قاسد نے یہ پے کام باشا کو پہنچایا تو باشا نے اپنے درباریوں سے ان عورتوں کا متعلق پوچھا لہٰذا انہوں نے باشا کو سات سال پہلے ہونے والے اس حادثے کے پارے میں بتایا جو گورنر مصر پوتی فار کے محل میں پیش آیا تھا باشا نے حکم دیا کہ اس معاملے پر دوبارہ کاروائی کی جائے اور تحقیق کی جائے کہ اصل میں مجرم کون تھا لہٰذا عزیز مصر اور زلیخہ کو دربار میں بلایا گیا ساتھ ہی ان عورتوں کو بھی دربار میں حاضر کیا گیا جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کٹ لیے تھے اور انہیں زنا کرنے کی دعوت دی تھی ان عورتوں نے دربار میں یہ گواہی دی کہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی پوتی فار پی سر جھکائے خاموش کھڑے تھے اور پھر زلیخہ نے کہا کہ اب تو ظاہر ہو گیا ہے میں نے ہی اسے ورگ لایا تھا وہ تو بلکل سچا ہے جس نے کید کھانے میں بے قصور سات سال گزار دیئے اب اہل مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی صاف ہو چکی تھی لہٰذا بادشاہ نے حکم دیا کہ پوری عزت اور تکریم کے ساتھ یوسف کو قید خانے سے شاہی محل لایا جائے حضرت یوسف علیہ السلام دربار میں تشریف لائے اور شاہ مصر نے نہایت ہی کرم جوشی سے آپ کا استقبال کیا اور عزت و احترام کے ساتھ اپنے تخت پر بٹھایا حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہ مصر سے کہا کہ اگر تم اس قہد سے بچنا چاہتے ہو جو مسلسل سات سالوں تک مصر پر آنے والی ہے تو تمہیں ملک کے بہترین انتظامات کرنے ہوں گے حضرت یوسف علیہ السلام نے باشا کو یہ مشورات دیا کہ قہد سے بچنے کے لئے گلہ جمع کروائیں اور سات سالوں تک کسرت سے مصر میں کاشتگاری کی جائے تاکہ تمام اناج کو محفوظ کیا جا سکے اور قہد کے دنوں میں ان زخیروں سے عوام میں مفتگلہ تقسیم کیا جائے باشا نے سوچا کہ یہ انتظامات اور ذمہ داری کون اٹھائے گا اسے یہ علم ہو چکا تھا کہ یوسف علیہ السلام ایک دانہ اور اکل مند شخص ہے لہٰذا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ پیشکش کی کہ آپ کو میں مصر کا خزانچی بنانا چاہتا ہوں اور اب سے ذرات کے تمام انتظامات آپ دیکھیں گے لہٰذا اس عہدے پر فائز ہوتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت ہی حکمت سے کام لیا اور خوشحالی کے سات سالہ دور میں ملک کے تمام اناج کو گلوں میں جمع کروایا جبکہ عوام کو کم سے کم اناج دیا گیا ساتھ ہی انہیں کم سے کم گلہ خرش کرنے کی تلقین کی گئی اس طرح جیسے ہی سات سالوں بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی تابیر سچ ثابت ہوئی اور قہد کا زمانہ شروع ہوا تو آپ نے گدام میں جمع کیے ہوئے ان اناج کو عوام میں مفتقسیم کیا اس طرح قہد کے ان دنوں میں مصر کی عوام محفوظ ہو گئے یوسف علیہ السلام کے اخلاق و کلمات سے نہ صرف مصر کے بادشاہ بلکہ مصر کی عوام بھی متاثر تھے اور سب لوگ آپ کو بہت پسند کیا کرتے تھے ایک سال بعد بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ کو عزیز مصر کے عہدے پر فائز کرتے ہوئے آپ کی تاج پوشی کی نیز ملک کے تمام خزانے اور انتظامات آپ کو عطا کر دئیے گئے وہ بچہ جو کبھی سہرہ کے ایک اندھیرے کوئے میں پھیک دیا گیا تھا اور جسے مصر کے پازار میں بطور غلام بیج دیا گیا تھا اب وہ مصر کے تخت پر جلوہ آفروز تھا ہی لیے